بیسے تو سارے دن ہی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ساتوں دن بھگوان کے کیا منگل کیا پیر جس دن سوئے دیر تک بھوکا رہے فقیر سارے دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور اچھے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں منگل سمیت سارے دن اچھے ہوتے ہیں مرزا صاحب منگل کو اچھا نہیں سمجھتے تھے ہمارے نزدیک تو منگل بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دن ہے ساری دن اللہ تعالیٰ گمنا ہے اور اچھے ہے لیکن آج صبح میر صاحب کی آئیوز دیکھ کر ایسے لگا کہ میرے دن کا آغاز اچھا ہونے جا رہا ہے بڑا ہی مزہ آیا صبح صبح میر صاحب کی میسیجز دیکھ کر سنے وہ کیا فرماتے ہیں میر صاحب جی مسلم اگر میرے پاس کے حوالہ نہیں ہے کہ آپ مجھے حوالے رہائیں دے جسل تو آلکھائش ہے حوالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان سے چینک رہے ہیں حوالے دو حوالے دو حوالے دو یہ تو جب آئیں گے میڈان میں دوسری بات یہ جو آپ نے دوسری بات کرنے سے پہلے میر صاحب ابھی آپ کو امید ہے کہ آپ میدان میں آئیں گے میدان میں آکے آپ نے دیکھ نہیں لیا کتنے بیس بار سو ہوتا ہے تین ہفتے سے تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے حوالے پیش کر دیں آپ ویڈیو بنا کر اس میں اپنا سچے ہونے کا ثبوت دے دیں جو آپ پر الزام لگا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے ڈاکٹر احمد دیداد پر اس کو جھٹلائیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کریں آپ نے کہا نہیں میں تو اس کے سامنے بیٹھ کر حوالے پیش کروں گا میدان میں میں حوالے پیش کروں گا میدان میں آکے آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ میدان میں حوالے پیش نہیں لوگ کرنے دیتے پتہ لگ نہیں گیا ابھی بھی کہتے ہیں میدان میں آئے گا تو پتہ لگے گا کال چھوڑ کے آپ چلے گے کال کاٹ کر اب چلے گے اور اب کہتے کہ کسی دن میدان میں آئے گا تو پتہ لگ گا ٹھیک امیر صاحب آگے کیا فرماتا ہے میر صاحب جہاں گا ہے جی میں نے کہا ہے جی سمرہ بن دی پوری ویڈیو سے رائیں ہم میں نے کہا مجھے اس قسم کے حوالے ہی ہیں اس قسم کے بھی ہیں اس قسم کی بھی ہیں جو چاہیں گے ان میں سے جو چاہوں گا ان میں سے نہیں ان میں سے جو چاہیں گے مجھے صرف ایک حوالہ چاہیے کہ آپ کا الزام ہے ڈاکٹر احمد دیداد کا دیگر مین سٹریم مسلم سے الگ عقیدہ تھا الفاظ نہیں بیان کر سکتے مفہوم ہی بیان کر دیں ڈاکٹر احمد دیداد کی بات کا کہ دیگر مسلمان اس طرح سوچتے ہیں میں اس طرح سوچتا ہوں دیگر مسلمانوں کا یہ خیال ہے میرا یہ خیال ہے یا مجھ سے اب اللہ لے لیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ پیش کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے وہی مسلمس بلیف وما قتلو ہو وما صلبو ہو ولیکن شب حلاؤ جیزس کرس جیزس واس نائیدر کیلڈ نور کروسیفائیڈ وہی مسلمس بلیف وما قتلو ہو یقینا ورفعہ اللہ ہوئے گئے انہوں نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو دیگر مسلمانوں کے ساتھ بیان کیا ہے آپ نے یہ کیسے الزام ان پر لگایا کہ وہ مسلمانوں سے الگ کوئی نظریہ رکھتے تھے اس کا ثبوت آپ نے دینا میر صاحب الفاظ نہیں دکھا سکتے مفہومی ان کی بات کا یہ دکھا دیں جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے آپ نے غلط بیانی کی ہے اب آپ پیچھو تاب کھا رہے ہیں جب شرمندہ ہو رہے ہیں آپ نے چھ سو یورو ادا کرنا ہے آپ کا میسج ہمیں ملا ہوا ہے کہ میر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے حوالہ نہ پیش کیا ہم چھ سو یورو دیں گے اب چھ سو یورو تیار کریں میں نے تو آپ کے کہنے پر جرمنی میں آپ کی جماعت کے بندے کے پاس پانچ سو یورو جمع کروا دیا اب آپ نے چھ سو یورو ادا کرنا ہے ہمت کریں حوالہ دیں اپنے آپ کو سچا ثابت کریں لکھنے والوں نے کیوں لکھے ہیں کیا ڈاکٹر احمد ڈیداد اس دنیا سے گئے ہوئے ان کو دو تین صدیوں ہو گئی ہیں ڈاکٹر احمد ڈیداد کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں تقریریں چپی ہوئی ہیں کہ ڈاکٹر احمد ڈیداد نے کبھی زندگی میں یہ الفاظ یا یہ بات یہ مفہومن یہ بات کہی ہے کہ مین سٹری مسلمانوں سے میں الگ سوچتا ہوں الگ خیال ہے میرا ان کی بات پیش کریں دیگر مسلمانوں کی باتیں نہ پیش کریں ان کے مخالفوں کی کول نہ پیش کریں ڈاکٹر احمد ڈیداد کی بات پیش کریں آپ کے پاس بات نہیں ہے کول نہیں ہے تو اطراف کر لیں کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے آپ نے الزام لگایا ہے اور ایک ایسے شخص پر الزام لگایا ہے جس کو فوت ہوئے ابھی بیس سال بھی نہیں ہوئے ابھی اس کی قبر کی مٹی بھی خوشک نہیں ہوئی اور آپ نے الزام لگا دیا جس طرح آپ نے دیگر مسلمانوں پر سوہ سو سال سے الزام لگایا ہیں امام فخر الدین راجی سے لے کر شاہ علی اللہ تک اور شاہ علی اللہ سے لے کر ڈاکٹر اسرار اور طیر القادری تک فلاں عالم دین بھی ہمارے خیالات کمال فلاں عالم دین بھی ایسا ہی نظریہ رکھتا تھا جس طرح جماعت احمدیا رکھتی ہے فلاں عالم دین کا بھی وہی عقیدہ تھا جو جماعت احمدیا کرتی ہے اس بندے کی تو ابھی قبر کی مٹی بھی خوشک نہیں ہے جس پر آپ نے الزام لگا دیا بے دریغ ثبوت دیں آپ اگر نہیں دے سکتے تو چھے سو یورو ادا کریں جو آپ نے ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ اگر ہم حوالہ نہ پیش کر سکے تو ہم چھے سو یورو ادا کریں گے میں نہیں لکھنے والوں جو سرچ کرتے ہیں کون ہیں وہ جو سرچ کرتے ہیں مسلمانوں کو اور حسائیوں کو چھوڑے ہیں ڈاکر وحمد ادا کی بات پیش کریں آپ کو مجھ سے کوئی امید نہیں مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ نے چھے سو یورو ادا کرنا ہے آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں چھے سو یورو ادا کروں گا اگر میں حوالہ نہ پیش کر سکا ہوالہ پیش کریں ورنہ چھے سو یورو ادا کریں بہت ہو گیا بہت آپ کا انتظار کر لیا آپ کو تین ہفتے دیئے گے کہ آپ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں جس میں اس طرح کی کوئی بات اس طرح کا کوئی حوالہ آپ کے پاس موجود ہو میں نے آپ سے پوچھا میر صاحب کیا ڈاکٹر احمد ادا نے کہیں یہ بات کہی ہے کہ میرا دیگر مسلمانوں سے علاقہ قیدہ ہے کہتے ہیں نہیں الفاظ ضروری نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے مفہم بیان کر دیں وہ بھی نہیں ہے میں نے کہا کہیں ڈاکٹر احمد دیداد نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلیپ پر چڑھایا گیا کہتے ہیں الفاظ ضروری نہیں ہے یہ الفاظ ضروری نہیں ہے تو پھر آپ نے کہاں سے یہ بات نکالیا ہے کیوں ان پر یہ تحمت لگائی ہے آپ کو قبر یاد نہیں آپ کو یومِ جزا و سزا یاد نہیں انقریب ڈاکٹر احمد دیداد کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا اور وہ آپ کو وہاں پوچھیں گے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لتیف صاحب آپ نے میرے پر الزام کیوں لگایا کیا جواب دیں گے ڈریں اس دن سے جب آواز آئے گی اکرا کتابک کفاب نفس کا پڑھو اپنی کتاب کو پڑھو اپنے عمال نامے کو یہ کافی ہے تمہارے لیے یہ تمہارا عمال نامہ تمہارے لیے کافی ہے جو تم جھوٹ اس دنیا میں بول کر آئے ہو یہ رہا تمہارا عمال نامہ اس دن سے ڈریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی بات سے رجوع کریں اور چھے سو یورو ادا کریں اعلان کریں کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ ڈاکٹر احمد دیداد کا دیگر مسلمانوں سے الگ نظریہ تھا اور یہ چھے سو یورو ادا کر دیں اور دوسروں کو بتا دیں کہ آئندہ کسی مسلم سکالر پر الزام لگانے سے پہلے پکا ثبوت لے آنا ان کی کوئی تحریر یا ان کی کوئی تقریر پھر الزام لگانا بدنا الزام نہ لگانا